اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ اور اس کے بعد ہم اس پاودر کو سٹین کر لیں گے تاکہ ہارٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ یہاں سے ریموو ہو سکے میک شور کر لیجیے کہ کوئی بھی ہارٹ پارٹیکلز موجود نہ ہو کیونکہ اسے ہم نے فیس کے اوپر بھی اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ ہینڈ اور فیٹس پہ تو آپ اس کو اپلائے کر رہی لیں گے تو جی آپ کو باڈی پہ جہاں پہ بھی استعمال کرنا ہے اس پاودر کو ہم استعمال کر لیں گے ڈرائنیس کو ریموو کرنے کے لیے مویسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور سکن کو ہائیڈریٹ بنانے کے لیے زبردست قسم کا ایفیکٹ کرتے ہیں آلمنڈ اور آج ہم استعمال کریں گے آلمنڈ شیل کو اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ آلمنڈ شیل لیوز کر سکتے ہیں سکن کی ڈرائنیس کو ریموو کرنے کے لیے اور سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے اسلام علیکم ویلکم ٹو بیو ٹی وی نالیج آئی ہوپ یو آر آل ویل اور جی آپ کے لئے میں زبردست قسم کا ایک مویسٹرائزر جو کہ آپ کی سکن کو نہ صرف برائنس کو ریموو کرے گا بلکہ سکن کے اوپر سوفنس لے کرے گا مویسٹر کو پروٹیکٹ کرے گا اور مویسٹر کو لوگ بھی کرے گا تو جی یہ ہے آلمنڈ ہم نے آلمنڈ کے شل لے لیے ہیں یعنی کہ بادام کا چھلکہ لے لیا ہے بادام کا چھلکہ پھینکتے وقت کتنا ٹینشن ہوتی ہے کہ تھوڑے سے بادام نکلے ہیں اور اس کے چھلکے کو ہم ضائع کریں تو آپ اس کے چھلکے کو ضائع نہ کریں بلکہ اس میں موجود نیوٹرینٹس ویلیو یعنی کہ اس میں موجود فاس فورس اس میں موجود میگنیزیم اس میں موجود کیلسیم کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں تاکہ سکن کے اوپر برائٹننگ آئے لائٹننگ آئے وائٹننگ آئے شائننگ آئے اور جتنے بھی ڈیٹ سیل ہیں وہ ریموو ہو جائیں بہت ہی زبردست قسم کا ایفیکٹ کرتا ہے یہ ڈیٹ سیل کو ریموو کرنے میں اور جو ایک لیئر بن جاتی ہے سکن کے اوپر جس کی وجہ سے سکیل اتر رہے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ سکن ڈرائے ہو رہی ہوتی ہے ونٹر میں خاص طور پر تو اگر آپ اسے ڈیلی بیسیز پر بنا کر رکھ لیں اس پاودر کو اور اس کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں آسانی کے ساتھ کوئی زیادہ چیزیں اس میں یوز نہیں ہوں گی نورمل ہی ہمارے گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہی چیزیں اس میں ایٹ کریں گے اور کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ روڈ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص قسم کا چیزیں ایٹ کریں گے اور کوئی خاص قسم کی نہیں کریں گے تو اسی نورمل ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اپنی سکن کی لائٹننگ کے لیے وائٹننگ کے لیے وائٹننگ کے لیے یہ اچھے طریقے سے فیلے آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے چھوٹے سے بن جائیں اور اس کے بعد ہم اپنا抹ائشن سٹارٹ کریں گے جو کہ اپریشن نہیں ہے لیکن ایک ششکا صاحب کو पروائٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ دیکھنے میں انٹرسٹی incomplete تو جی فیلے آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے کوٹ لینا ہے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کر لینا ہے آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کے پاس فائن پاؤنڈر آجائے یہ آپ کے سامنے پروسیجر سارا دکھا دیا گیا ہے اور آپ نے بھی میک شور کر لینا کہ اس کے ہارٹ پارٹیکلز نکل جائیں تاکہ سکین کے اوپر کوئی ریشنا بنے تو جی یہ ہم نے لے لیا ہے اور اس کو ہم نے 3 سے 4 ٹیبل سپون ملک میں ایس میں ایڈ کر دینا ہے اور آپ چاہیں تو ملک چمر سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو سٹرنج سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو پیکٹ کھولا اور بیچ میں ایڈ کر دیا تو جی میں اس کے بیچ میں ایڈ کروں گی 3 سے 4 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہ ڈرائے پاورڈر اور اس کے بیچ میں میں ایڈ کروں گی ملک کو اور ملک کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی پہلے اس میں تھوڑا سا میں پانی ایڈ کروں گی تاکہ یہ تھوڑی دیر تک سوک ہو جائے آپ نے پندرہ منٹ تک اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ سوفٹ ہو جائے ہیں اور سوفٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کے بیچ میں ایڈ کرنا ہوگا پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بیچ میں 3 سے 4 ٹیبل سپون آپ اس میں ملک ایڈ کر لیں آپ اس میں روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے بیچ میں سمپل پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے ہمارے جتنے بھی نیوٹریس موجود ہیں وہ اس پاودر میں موجود ہیں اس میں مینگنیزیم بھی ہے اس میں سلفر بھی ہے اس میں فاس فورس بھی ہے جو کہ سکین کے اوپر بہت زیادہ خوبصورتی اور بہت زیادہ لائٹننگ برائٹننگ شائننگ اور بہت زیادہ گلو لے کر رہے گا تو جی ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو 20 منٹ تک 15 سے 20 منٹ تک آپ اس کو سٹے دیں تاکہ یہ 15 to 20 منٹ پر اچھے طریقے سے اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اور سوفٹ ہونے کے ساتھ آپ نے اس میں ملک ایٹ کر دینا ہے 2 سے 3 ٹی بل سپون اور آپ نے اس کی کنسسٹنسی دیکھ لینی ہے زیادہ رنی نہیں ہو یہ اتنا پیسٹ پنج جائے کہ آپ کی سکین کے اوپر اپلائے ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہ اچھا سیک پیسٹ تیار ہو گیا ہے اور اس پیسٹ کو ہم اپلائے کریں گے اپنی سکین کے اوپر ہوم میٹ سکربر تیار ہو گیا ہے بادام کھا لیا کریں اور بادام کی چھلکوں کو پیس کے رکھ لیا کریں تاکہ اچھے طریقے سے آپ اپنی سکین کو لائٹننگ برائٹننگ اور شائننگ افیکٹ دے سکیں بہت ہی ایکسپینسیف قسم کے مارکٹ میں اویلیبل ہیں سکربر جن میں انہوں نے یہی انگریڈینٹ ایٹ کیا ہوتا ہے ہم مارکٹ سے بہت ہی پیسے خرش کر کے لے کر آتے ہیں لیکن گھر میں جب آسانی سے بن سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں اتنا زیادہ خرشہ کرنے کی تو جی یہ آپ نے پہلے اپلائے کر لینا ہے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کتنی زبردست قسم کی بنی ہے اور یہ رنی بھی نہیں ہے آرام سے سکین میں ایبزواب ہو رہا ہے اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد سرکولر موشن میں تھوڑا سا مساج کرنا ہے پھر آپ نے ٹین ٹو ٹوئنٹی منٹ سک اس کو تھوڑا سٹے دے دیں اگر آپ چاہے تو فائف منٹ بھی سٹے دے سکتے ہیں کوئی اتنا ہارڈنٹ پاسٹرول نہیں ہے پھر آپ دوبارہ سے سکراب کریں تاکہ جو ڈیٹ سیل ہیں جن کی لیئر سوفٹ ہوئی ہے وہ اوپر سے ریموو ہو جائے اور جو نیچے سے لائٹننگ بریٹنگ اور شائننگ سکین کی ہے وہ نکل کے سامنے آ سکے تو جی یہ ہم نے اسے سرکولر موشن میں بہت ہی لائٹ آپ نے پریشر رکھنا ہے اور اس کو اپرٹ سٹوک دیتے ہوئے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے کچھ خواتینوں حضرات کے بہت ہی ہارڈ رائے رہتے ہیں سردیوں میں ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ اس کو یوز کر لیں تو وہ ڈیٹ لیئر آپ کی ریموو ہو جائے گی سکین کے اوپر جو اتنی بھی ڈیٹ سیل آر ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اور نیچے سے آنے میں جو سکین ہوتی ہے وہ پروٹیکٹ رہتی ہے موشن کے ساتھ اور اس کی لائٹننگ برائٹننگ اور شائننگ میں بھی افیکٹ رہتا ہے اور سکین بہت ہی زیادہ گلو کرتی ہے تو آپ سکین کو جتنا کیئر کریں گے آپ کے لئے اتنا ہی بہتر ہوگا جب سکین ڈیمیج نہیں ہوگی تو ڈیفرنٹ قسم کے پرابلمز بھی نہیں آئیں گے بہت سے ایسی خواتین اور حضرات میں نے دیکھے ہیں جن کی سکین بہت ہی زیادہ رائے ہو جاتی ہے اور ذرا سیچنگ سے ان کا بلڈ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے سکین کے اوپر سے تو کوشش کیا کریں کہ اپنی سکین کو موشنرائز رکھا کریں اپنی سکین کے موشنر کو پروٹیکٹ کیا کریں تاکہ سکین کے اوپر ہمیشہ کے لئے گلو بنا رہے ہیں تو جی یہ ہم نے کر لیا ہے سکراب اور سکراب کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر اس کو سٹے دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہماری سکین میں ایبزوب ہو جائے اس کے نیوٹرینٹس اور بعد میں ہم جب اس کو واش کریں گے تو ہلکا سا سکراب کرنا ہے اور ہلکا سا سکراب کرنے کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد دیکھیں سکین بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے یقین مانے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سوفٹ سکین ہو گئی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے سکین اس کے اوپر آپ نے کوئی موشنر اپلائے کر لیں کوئی موشنر ایکسپنسیو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویزلین گھر میں رکھا کریں اور ویزلین کو استعمال کیا کریں تاکہ سکین کا جو موشنر ہے وہ پروٹیکٹ رہا کریں ویزلین کی ایک تھک لیئر بن جاتی ہے سکین کے اوپر جو پانی لگنے سے بھی ریموو نہیں ہوتی تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ویزلین کا یوز کیا کریں تاکہ سکین کا موشنر پروٹیکٹ رہے سکین کی جتنی بھی خوبصورتی آجاتی ہے پروٹیکٹ رہتا ہے اور باہر کی جو ہوا ہوتی ہے یا جو سکین کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتے تو سکین بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی سکین لائٹننگ ہو جائے گی برائٹننگ آ جائے گی شائننگ آ جائے گی اور سکین کے اوپر بہت زیادہ سوفٹنیس آ جائے گی اپنی سوفٹنیس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس کا ہفتے میں ایک دفعہ یوز کریں آپ اس کو دو سے تین دن کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو پوری باڈی بھی اپلائے کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے ڈیٹ سیل کو ریموو کرنا ہے ڈاکنس کو ریموو کرنا ہے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں فیس سے لے کے آپ اس کو انڈر آمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہینڈ ایڈ فیٹس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جہاں سے ڈیٹ سیل کو ریموو کرنا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ سکرابر اس کو بنائیے گا اس کو یوز کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے کومنٹ بکس میں دیجئے گا اور نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ